بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرامل اقلاف راہ کے ساتھ میں افتخار کا آدمی عمران خان کی جیلر کے ساتھ لڑائی ہو گئی سائفر کیس کی سمات کے دوران شاہ و مکریشی اور عمران خان کیوں لڑ پڑے بڑی امپورٹنٹ خبر ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ سیاسی سرگرمیاں جاری ہے پیر کے روز بھی مختلف سیاسی جماعتوں کے جلسوں کا سلسلہ جاری ہے اور آج مسلم لیگ نون کا دن ہے مانصرہ میں نواز شیف نے خطاب کیا لاہور میں شباز شیف نے اور سائی وال میں بلاول بٹو کا خطاب ان کے پچھلے خطابات سے قطعی مختلف کیوں نظر آیا کیا بلاول بٹو کو اس بات کیا حساس ہو گیا ہے کہ وہ لوگ غلط ٹریک میں جارے تھے اب انہوں نے اس میں کچھ تبدیلی کی ہے وہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ ایک بڑی پابندی لگا دی ہے سپریم کورڈ نے اور چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت کی جانب سے جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے اس نے بوچال پر برپا کر دیا ہے اور یہ پابندی کن پہ لگائی گئی ہے کیوں لگائی گئی ہے اس کے پیچھے کیا کہانی وہ آپ کو بتائیں گے اور تو کون میں خامخواہ اور کیا پندی کیا پندی کا شوربہ فائز چوہدری نے اپنے گروپ سمیت الیکشن کا بائی کارٹ کر دیا ہے وہ کہتے ہیں جناب میں الیکشن لڑنا تو اتنی بڑی سیاسی جماعت کے بائی کارٹ کا الیکشن پہ کیا اثر پڑے گا اس پر کریں گے بعد اس کے علاوہ جوائنٹ انٹینگویشن ٹیم نے پانچ سو اکاؤنٹس کا سراغ لگا لیا ہے جو کہ پاکستان کے عالی اہدہ دارانوں کے خلاف شرنگیز مہم میں ملوث ہے یعنی چیف جسٹس اور عدیہ کے خلاف جو مہم چلائی جاری تھی اس پر برائی جانے والی جی ایٹی نے پانچ سو اکاؤنٹس اڈینٹیفائی کر لیا ہے ان کی تحقات جاری ہے ان میں پاکستانی اور غیر ملکی بھی شامل ہے اور کچھ صحافی حضرات بھی شامل ہے تو ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے وہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ موسن نکوی کہتے ہیں نا چوپڑیاں نہ لے دو دو پنجاب کا وزریالہ کو اگلی نوکری بھی مل گئی ہے اس کے علاوہ ایک بہت ہی بڑی پارٹی کے رہنما پر یہ الزام ہے کہ وہ پانچ پانچ ہزار کے چیک دے کر ووٹ خرید رہے ہیں تو بہت ساری خبریں ہیں جنہوں نے پاکستان کی سیاست میں تلاتم پیدا کر دیا ہے اور پاکستان کی نہ صرف سیاست میں تلاتم پیدا ہوا بلکہ الیکشن کے موقع پر جو لو اینڈر ہے وہ اور زیادہ ڈینجرس ہو گیا ہے اور اسلامباد میں ایک خاتون خودکش بمبار کی موجودگی کی اطلاع پر پورے اسلامباد میں دوڑے لگی ہوئی ہے کل راہ سے اسلامباد میں سرچ آپریشن جاری ہے آج اسلامباد کی کئی یونیورسٹیوں کو غیر موجینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا طلبہ طالبہ جب یونیورسٹی پہنچے تو آگے سے جامعات بند ملی کہا گیا جی کہ یونیورسٹیاں بند رہیں گی وجہ یہ کہ حملہ ورخ خاتون ہے اور وہ پاکستان کی جامعات کو پاکستان کے جو گیترنگ ہے ان کے اوپر حملوں کا ارادہ رکھتی ہے تو جو انٹیلیجنز ذرائے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ الیکشن کے موقع پر پاکستان کے اندر بہت بڑے پیمانے پر آہ موب اٹیک یعنی حجوم کے اوپر حملوں کا منصوبہ بنا لیا ایک کالادم تنظیم نے اور اس کالادم تنظیم نے خواتین خودکش بمبار پاکستان میں داخل کر دی ہیں تو اسلامباد بہت بڑی حلچل ہے اور آہ ہائی لیٹ ہے آہ اس کے باوجود کہ اس وقت اسلامباد پورا آہ سیکیورٹی زون بنا ہوئے اور بڑی تعداد میں مہاپس سیکیورٹی الکار موجود ہے آہ چڑیا کا بچہ بھی پر نہیں مار سکتا ہے اس کے باوجود خاتون خودکش بمبار کی موجودگی سے تھرتلی مچی ہوئی ہے زوب کے قریب سیکیورٹی فورس نے پاک افوان سرد پر آپریشن کیا ہے اور یہ آپریشن بھی انٹیلیجنس انفرومیشن کی بنیاد بھی کیا گیا آئی ایس پی آر کے بیان کے مطابق زوب کے علاقے سمبادہ سیکٹر میں سات دہشتگرد مارے گئے ہیں جو کہ دہشتگرد کاروائیوں اور معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث تھے ان سے بھاری اسلہ اور گولہ بارود برامت کیا گیا ہے اس کے علاوہ وہاں پہ علاقہ کلیر کرنے کے لئے آپریشن بھی جاری ہے اس کی مزید تفصیلات ابھی آ رہی ہیں کہ یہ کون لوگ تھے اور انہیں کیا واردات کی ہوئی تھی اور ان کو کس طرح یعنی نشانہ بنایا گیا جبکہ پچھلے دنوں پاکستان نے افغانستان کے اندر جو آپریشن کیا تھا اس میں مارے جانے والے دہشتگردوں کی تفصیلات بھی سامنے آگئی ہیں اور وہ بھی بڑی خوفناک تفصیلات ہے درائے کہتے کہ ایران میں پاکستان نے جو بی ایل ایف کے ٹکانوں میں سٹرائک کیا تھا اس میں مرنے والوں میں دہشتگرد دوستہ اور چیرمین زلہ پنچگور کا رہیشی تھا دوہ دار تیرہ میں بلوش لیبریشن فرنڈ میں شمولی تک تیار کی اور بی ایل ایف کے کمانڈر فضل شیر اور طاہر گروپ کا رکن تھا دوستہ زامران سیکٹر میں قتل و غارت میں ملوث تھا اور سیکورٹی فورس پر اسے متعدد حملے کیے پرام میں سکول اور ایف سی پوسٹ پر حملہ کیا اس کے علاوہ اصغر ارف بشام کا بیٹا سرور یہ بھی مرنے والوں میں شامل تھا اور اصغر ارف بشام جو ہے اس نے بھی پارک فورسز کی کئی پارٹیوں کو پر اٹیک کیا اور پنچگور کے بس ٹینڈ پر فائرنگ میں بھی وہ ملوث تھا اس کے علاوہ دہشتگرد محمد وزیر ارف وازارو یہ بھی دوہ دار تیرہ چورہ میں بی آر اے کا میمبر بنا اور بعد میں یہ بی ایل اے میں شامل ہو گیا محمد وزیر ارف وازارو یہ دہشتگرد عابد ارف چاکر کا بھائی تھا اور یہ پرام اور گوارگو زلہ پنچگور میں متعدد ایکٹیویٹیز میں انوال تھا اس نے بھی پنچگور میں بہت سے لوگوں کو ٹارگٹ کیا اور چیک پوسٹوں پر حملہ کیا کسٹم آفیس ایریا کے قریب ایف سی کانوائے کو برودی سرگ سے نشانہ برایا اور اس کے علاوہ اگلا جو دہشتگرد ہے وہ بجر اور سوغات یہ بھی غوا اور قتل و غارت اور سیکورٹی فورسز کے اوپر اٹیک میں ملوث تھا پانچوہ مرنے والا ساحل لنگ اور شفق تھا جو کہ پاکستان میں سیکورٹی فورسز کے حلاف متعدد دہشتگرد حملوں میں انوال تھا اور یہ ساحل لنگ اور شفق بلبل کا بھائی تھا اور یہ وہ بلبل ہے جس نے مارگٹ اور ہنائی کے علاقے میں بتے اور دہشتگردی کاروائیوں میں حصہ لیا تو یہ لاورنڈر کے حوالے سے بھی ایک الہیدہ چپٹر ہے جو کہ الیکشن کے موقع پر اور زیادہ تو سب سے اولے بات کرتے ہیں سپریم کورڈ پاکستان کی لگائی ہوئی پابندیوں کے حوالے سے سپریم کورڈ پاکستان نے میڈیا رپورٹرز پر پابندیاں لگا دی ہے نئی ہدایات جاری کر دی ہے اور سپریم کورڈ نے سپریم کورڈ کا جو پبلکلیشن آفیس ہے اس کی جانب سے چار نکاتی ہدایت نامہ جاری کیا گیا جس میں بتایا گیا ہے کہ سپریم کورڈ میں غیر متعلقہ رپورٹرز کا داخلہ منع ہے صرف وہ لوگ سپریم کورڈ میں داخل ہو سکیں گے جن کا تعلق کسی میڈیا ہاؤس سے ہے یا جن کے پاس ایکریڈیشن کارڈ ہے اور عدالتی کاروائی کوریش کے لیے متعلقہ میڈیا ہاؤس کے جاری کردہ اصلی میڈیا کارڈ کو دکھائے بغیر سپریم کورڈ کی عمارت میں کسی کو داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور رپورٹنگ کو چیکنگ کے بعد ہی عدالت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ میڈیا نمائندے سپریم کورڈ کے پریمیسز کے اندر نہ کوئی انٹریو کر سکیں گے نہ ویڈیو بنا سکیں گے نہ کوئی یوٹیوب پروگرام کر سکیں گے اور نہ ہی کوئی اس میں ٹاک شاک یا جو بائٹس ہوتی ہیں وائس نوٹس ہوتے ہیں وہ لے سکیں گے تو نہ ہی رپورٹر کو کمرہ عدالت میں آپ موبائل فون لے جانے کی اجازت ہوگی تو یہ ساری پبندیاں چیف جو سب پاکستان کی عدالت یعنی سپریم کورڈ پاکستان کی جانب سے لگائی گئی ہیں اور میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ چیف جو سب پاکستان صحافیوں سے خوش نہیں ہے دو روز پہلے بھی انہوں نے صحافیوں کے ایک پروگرام میں شرکت کی اور بڑی مختاد گفتگو کی اور جس سے لگتا کیوں کہ وہ نراز ہیں نرازگی بنتی ہے کیونکہ چیف جو سب پاکستان کی جانب سے ایک فیصلہ دیا گیا بلکہ فیصلہ انہوں نے دیا تھا فیصلہ الیکشن رکھا گیا اس کے بعد پھر آہ بہت سے ایسے صحافی جو کہ آہ چوبیس گھنٹے آہ سبریم کورڈ کے اندر ہی گھومتے رہتے ہیں اور ہر وقت وہ جسس قاضی فائیسا کا آہ پرشم اٹھائے پھرتے تھے اور جسس امرتا بندیار اور باقی ججوں کو برا بھلا بھی کہتے پھرتے تھے وہ اچانک پلٹ گئے اور پلٹے وہ اس لیے کہ آہ اس کے پیچھے محرکات کچھ اور بھی ہے آہ کیونکہ پاپولر بیانیاں جو ہے آہ اگر وہ جب تک آپ ڈاپ نہ کریں اس وقت تک آپ کی ویورشپ نہیں بڑھتی آپ کو لوگ دیکھتے نہیں آپ کو فالو نہیں کرتے تو اس وقت پاپولر بیانیاں یا پاپولر جو آہ محور ہے وہ یہ ہے کہ آپ پرو پی ٹی اے ہی ہو جائیں اور پی ٹی اے کے لوگ چونکہ ان کے پاس کوئی اور میڈیم ہے نہیں نہ ٹیلیویجن نہ اخبار نہ کوئی اور جس میں وہ آہ جس ان سے مطلق خبریں ہو تو ان کے پاس صرف سوشل میڈیا رہ گیا تو وہ لوگ جو سوشل میڈیا سے لیٹڈ ہے آہ وہ اچانک پی ٹی اے کے حق میں آہ وی لوگز کر رہے ہیں پروگرامز کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے کچھ اور بھی آہ یعنی آہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑی طاقت ہے جس کیا حالی میں آہ پاکستان کے اندر سے بوریاں مستر سمیٹا گیا ہے اور اس کا پورا آہ پوری جو ریاست ہوتی ہے وہ جار نہیں گئی ہے بیریٹرون کے مالک ملک ریاض جنہوں نے دبائی کے اندر میڈیا آنس بڑھ رہا ہے وہ پاکستان کے کچھ میڈیا لوگوں کے ساتھ رابطے میں آگئے ہیں اور ان کا ایک ہی ٹارگٹ ہے اور جسس قاضی فائزہ تو یہ تارے وہاں سے ہل رہی ہیں جس کا سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہے اور اب پمندی لگا دی ہے اب اس پمندی کا جو بڑا راست اثر پڑھ رہا ہے وہ ہمارے دوست اصد علی تور صاحب ہے وہ کسی میڈیا میں نہیں ہے وہ کورٹ پورٹنگ کرتے ہیں اور کورٹ کے اندر جا کر وہ اپنا پرویم بھی کرتے ہیں تو ان پہ اثر پڑے گا ان کی طرح کے اور بھی کئی صحافی ہیں جن کے اوپر یہ اس کا اطلاق ہو سکتا ہے جو ٹی وی سے ریلیٹڈ نہیں ہے کیونکہ بہت سے لوگ جو کئی یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹو ہیں اور ایک سے زیادہ انہیں وی لوگ کرنے پڑتے ہیں تو پھر وہ اپنی صافتی ذمہ داریاں کسی ادارے کے ساتھ انجام دینا ان کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے تو لوگوں نے اپنے ادارے چھوڑ دیئے ہیں اور وہ انڈیپینڈٹ یوٹیوبرز یا وی لوگرز بن گئے ہیں تو ان سب کا داخلہ بند ہے اب یہ فیصلہ جو ہے وہ قادی فائزہ کے حق میں بلکل نہیں جائے گا کیونکہ وہ لوگ جو یہ سارے کام کرتے ہیں وہ ان کے اور زیادہ خلاف ہو جائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت جسس قادی فائزہ خود سے فیصلے کر رہے ہیں یا وہ کسی دباؤ کا شکار ہے یا وہ گھبرا گئے ہیں یا ان کو کوئی مشورد دے رہا ہے لیکن کم از کم یہ پابندی انہیں نہیں لگانی چاہیے تھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی سبیرین کو اندر مو ٹھا کے چلا جاتا ہے اور ماہ ایک مو میں گسا دیتا ہے یہ بات میں صحیح ہے لیکن یہ آج سے نہیں ہوتا ہے ایسی پابندی تو عمرتہ بندیال نے بھی نہیں لگائی تھی جس کے اوپر سو قسم کے علامات تھے تو اب جسس قادی فائزہ جو کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بڑے اپرائٹ جج ہے اور ان کے کریکٹر کے اوپر کوئی ایسا سوال یا نشان نہیں ہے ماہ سوال کے مخالفین کے چند دل دامات کے ان کو یہ والا رییکشن نہیں دینا چاہیے تھا وہ ازادی اظہار رائے کی بڑی قدر کرتے ہیں عطر مللہ صاحب نے بھی پرسو سیمینار میں یہ کہا کہ ہم ازادی اظہار رائے کی پابندی کرتے ہیں اور قدر کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ قدر میں اظہار رائے کی ازادی ہوتی تو ملک دو ٹکڑے نہ ہوتا بنگلہ دیش نہ بنتا تو آج بھی اگر آپ اس پر پندی لگانے کوشش کریں گے تو ظاہر ہے کوشن مارک آئے گا اور خاص کر جسس قادی فائزہ جیسا جج میرا خواہد ہے ان کو اپنے فیصلے پر نظر سانی کرنی چاہیے کوئی اکلس بنا لیں اپنی مرضی کی بنا لیں اپنے مرضی کے صحافیوں کو داخلے کی جازت دے دیں لیکن وہ لوگ جو وی لاؤگرز ہیں یوٹیوبرز ہیں سوشل میڈیا پر ہیں ان کے لیے کوئی راستہ انہیں ضرور نکالنا چاہیے اور یہ جو میڈیا کے لوگ ہیں یہ اکریڈیشن کے ساتھ آتے ہیں وہ ظاہر ہے پروفیشنل صحافی ہیں ان کو تو الاؤگ کرنا چاہیے تو یہ پابندی جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ دیر سسٹینڈ نہیں کر پائے گی اب چیپ جسٹس جو کہ ایک طرح وہ کہتے ہیں جو عدالت کی کاروائی ہوتی ہے وہ ٹی وی پر دکھائی جائے اور انہوں نے بڑا اچھا کام کیا پاکستان میں پہلی برتبہ مقدمات کی تفصیل ٹی وی پر دکھائی گئی ڈیویٹ دکھائی گئی اچھے برے سوالات سب دکھائے گئے بیعث مباسہ سب دکھائے گیا قاضی صاحب کے اوپر بھی اٹیک ہوا وہ بھی دکھائے گیا کوئی چیز کٹی نہیں ہوئی لیکن یہ انہیں اچھاں میں کیا سوجی کہ انہوں نے وندی لگا دی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کے دل میں شاید یہ بات آگئی ہے کہ وہ لوگ جو ان کے آس پاس بیٹھ کر ان کی بہت تعریفیں کرتے تھے انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ وفانی کی یا انہوں نے وہ پھر گئے ہیں یا انہوں نے بٹرے کیا تو میرا خیال ہے اس کی وجہ سے وہ اس قدر افریکٹڈ ہوئے ہیں دوسری بڑی خبر اڈیالا جیل میں آج سائفر کیس کی سماعت تھی اور آج ایک اور گواہ کا بیان تھا یہ سامق سیکرٹری خارجہ ہے ان کا بیان ہوا لیکن عدالت کے اندر عجیبی محول ہو گیا پھڑا ہو گیا وہاں لڑائی ہو گئی عمران خان صاحب بھی غصے میں آگئے شاہب مکریشی بھی غصے میں آئے جیلر کے ساتھ بھی لڑائی ہوئی اور بڑی ہی نامناسب قسم کا محول یا غیر مناسب محول وہاں پہ پیدا ہو گیا وجہ یہ کہ عمران خان صاحب ظاہر ہے وہ بھکلائے ہوئے ہیں وہ اس وقت کافی فرسٹریٹڈ ہے شاہب مکریشی بھی فرسٹریٹڈ ہے ایک تو یہ کہتے ہیں ہمارا کوئی مقدمہ جو ہے وہ سنا نہیں جا رہا ہے صحیح طریقے سے ہم نے سپریم کورٹ میں بھی اپیل کی ہوئے الیکشن لڑنے کے لیے وہاں سے بھی کوئی جواب نہیں آ رہا یہ ان کی بہن کا آج کلیم تھا تو سائفر کیس کی سبات کے دوران پہلے تو شاہب مکریشی وہ پروسیکوٹر زبان عباسی اس کے ساتھ لڑ پڑے غصے میں آ گئے بیان دے رہے تھے سویل محمود تو ایف آئی کے پروسیکوٹر عباسی بیچ میں بار بار کوئی لکمہ دے رہے تھے یا ان کو گائیڈ کر رہے تھے تو شاہب مکریشی تب گئے انہوں نے جج صاحب سے کہا کہ جج صاحب انہیں بولنے سے روکا جائے یہ بیچ میں مداخلت کر رہے ہیں اور اس پر شور مچ گیا عدالت کے اندر اور وہ غصے میں آگئے کھڑے ہو گئے جج کے ساتھ ان کی توتم ہے تو جج اس نے کہا کہ میں سننا ہوں اور کوئی بھی ایسی خاص بات نہیں کہ جس کے اوپر آپ کو اتراز ہو وکیل کا کام ہوتا ہے بیچ میں بولنا تو آپ تو اس میں بات نہیں کر سکتے یہ تو وکیلوں کا کام ہے لیکن شاہب مکریشی مسلسل بولتے رہے تو یہ temperament بلڈ ہوتا رہا ان کے بیان کے دوران تو ایک موقع پر شاہب مکریشی بہت تب گئے اور ان نے کہا کہ اگر آپ نے ایسا ہی کرنا ہے تو پھر لکھا ہو فیصلہ لے آئے وہ سنا دے تو جج اس نے کہا کہ آپ ذرا سلی رکھیں ابھی تو بیان چل رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی بیان ہو چکے ہیں اور اب بھی بیان ہو رہے ہیں تو اس پر پھر آج کہا گیا کہ قرآن اٹھوائے ان سے خلف لیں تو سابق سیکرٹری خارجات شہیل محمود کے بیان کے دوران پروسیکوٹر کی بار بار مداخلت پر شاہب مکریشی خاصے بید کے اور اعتراض کیا عمران خان بھی بیچے بول پڑے اور عمران خان نے کہا کہ یہ تو ڈانلل لو کو بچانا چاہتے ہیں ڈانلل لو ہمارے لیے صاحب ہے تو اس تلقی کے بعد عمران خان نے میڈیا سے بات کرنا چاہی تو جیلر نے آکے انہیں روکنے کوشش کی جیل سپریڈن نے تو جیل سپریڈن کے ساتھ عمران خان کی جھڑپ ہو گئی اور وہاں پہ عمران خان نے اونچ اونچی واز میں انہیں برا بلا کہنا شروع کر دیا اور باز رہے کہتے ہیں کہ انہوں نے نظیبہ الفاظ بھی استعمال کیے اور جیلر کے ساتھ ان کی بہت تلقی ہو گئی وہاں جو موجود صحافی ہیں وہ کہتے ہیں عمران خان اتنے غصے میں ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے جتنے غصے میں اس وقت آگئے تو جیلر نے کہا کہ میں نے تو صرف انہیں یعنی میڈیا سے بات کرنے سے نہیں روکا بلکہ وہاں جو حجوم تھا اس کو میں نے سائٹ پہ کرنے کوشش کی کہ زیادہ لوگ جمع نہ ہو اور عمران خان غصے میں آگیا اور پھر عمران خان نے جیلر کے ساتھ بتتمیزی کی اور اسے کہا کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا اور تم چیز کیا ہو اور تم نے جو وردی پہنی ہو تم نے جس کے لیے کام کر رہے ہو اور تم جس کی خدمات سرنجام دے رہے ہو تو تم جانتے نہیں ہو میری حکومت آنے والی ہے جب میں آؤں گا تو پھر میں تمہیں دیکھ لوں گا تو اس پر جیلر ہوتا ہے ظاہرے پوری عدالت اس کے قبضہ قدرت میں تھی تو اس نے بھی کہا کہ اب آپ جو ہے مزید بات نہیں کر سکتے تو یہ ایک بہتی یعنی عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی آج ڈیالا جیل میں سائفر کیس کی سماعت کے دوران جو بیان دیا سیکرٹی خارجہ سویر محمود نے انہوں نے کہا کہ ڈاللاللو سے ملاقات میں سفیر اسد مجید اور ڈیپٹی ہیڈ آف مشن اور ملٹی اٹتاشی موجود تھے اس ملاقات کے بعد جب ایک ٹیلی گرام جو کہ سائفر کی صورت میں آیا وہ وزارت خارجہ کو بھیجا گیا اس کو ڈی کوڈ کر کے اس کو ایس بی سیکشن میں رکھا گیا اور پھر سائفر کیس کی کاپی کر کے وزیرین ہاؤس کو بھیجا گیا میری ٹرائنمنٹ تک سائفر کی کاپی واپس نہیں آئی تھی تو آئی آج انہوں نے بیان دیا ہے تو اس کیس کی اب کل سماعت ہوگی لیکن کل محول کیا ہوگا یقینی طور پر آج کے محول کے بعد تو لگتا ہے کل شاید ہی کسی صحافی کو علاو کیا جائے عمران خان صاحب نے جو کچھ شارج کر دیا جیلر کے ساتھ اور صرف ان کے کپڑے نہیں پھاڑے تو پہلے جو لڑائی ہوئی شامو قریشی اور پروسیکوٹر عباسی کے دران اس میں عمران خان اور جاج صاحب بچاؤ کراتے رہے اور پھر جو لڑائی عمران خان اور جیلر کے درمیان ہوئی اس میں پھر محول موجود سارے لوگ عمران خان کو سمجھانے کوشش کرتے رہے اور ان کو روکنے کوشش کرتے رہے لیکن عمران خان ٹلنے والے نہیں انہوں نے سارا غصہ جو جیلر کے اوپر نکال دیا محسن نکوی پنجاب کے وزریعالہ ہے ان کو پی سی بی میں اہم حدہ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے چیئرمنٹ مینجمنٹ کمیٹی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے زکار شرف جنہوں نے کچھ دن پہلے استیفہ دے دیا تھا ان کی جگہ خالی ہو گئی تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے بلکہ نگران وزیراعظم نواراللہ کاکر جن کے قبضہ قدرت میں یہ فیصلے ہیں ان کا خیال ہے کہ محسن نکوی کو چیئرمنٹ پی سی بی لگا دیا جائے اب چیئرمنٹ پی سی بی کے لیے انتحابات تو ہونے نہیں ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے وہ چیئرمنٹ مینجمنٹ کمیٹی لگ جائیں گے تو ایک ہی وقت میں وہ دو عدے رکھنے والے پاکستان کے بڑے ہی طاقت ور قسم کے شخص بن جائیں گے کیونکہ چیئرمنٹ پی سی بی کا عدہ جو ہے وہ بھی پرائیم میریسٹر کے بعد کوئی دوسرا تیسا بڑا عدہ سمجھا جاتا ہے تو اب ان کی آٹھ فروری کو نوکری ختم ہو جانی ہے تو اگلی نوکری ان کو مل گئی وہ چیئرمنٹ پی سی بی ہوں گے اس کے بعد وہ الیکشن کرائیں گے اور وہ الیکٹڈ چیئرمنٹ اگر ہو گئے یعنی الیکٹ ہو گئے تو اگلے تین سال کے لیے وہ پی سی بی کے چیئرمنٹ رہیں گے اور اس حقام میں پاکستان پارٹی کے صدر علیم خان کے حلقے سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ پانچ پانچ ہزار کے چیک بانٹ رہے ہیں اور کچھ لوگ بینک میں علیم خان کے دیئے ہوئے چیک کیش کرانے پہنچے تو وہاں ویڈیو بن گئی ہے اور ان پر یہ الزام ہے کہ وہ بڑی تعداد میں یعنی بڑی رقم بانٹ رہے ہیں الیکشن جیتنے کے لیے پچھلا الیکشن جو ہوا تھا دو اور اٹھارہ اس وقت بھی ان پر یہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے کروڑا روپے بانٹ رہے ہیں اور اس بار بھی وہ اس سے بلکل پیچھے رہی ہٹ رہے ہیں اور انہوں نے اپنے علاقے میں بوٹروں کے لیے بڑے بڑے پیکجز جو ہیں وہ اناؤنس کیے ہیں جن میں موٹر بائیک اور نکت رکوم بھی شامل ہیں یہ چار ایکٹیوٹی بھی اب تک کی ہیں اس کے بعد اور بھی ایکٹیوٹی ہیں پیر کا دن بھی سیاسی سرگرمیوں میں پوری طرح انوالڈ دراتا ہے یہ مسلمین انہوں نے اچھی پلانیگ ہے انہوں نے اتوار کے دن کا انتخاب نہیں کیا اتوار کو چھٹی ہوتی ہے جلسے بڑے ہوتے ہیں لیکن مسلمین انہوں نے پیر کے روز بڑے جلسے کر کے یہ بتا دیا کہ ان کو اس بات کی قطم کو ضرور نہیں ہے کہ وہ چھٹی کے روز جلسے کریں تو مانسیرہ کا جلسہ بہت بڑا جلسہ تھا اور نوازشیو کی تقریر بڑی متوازن تقریر تھی اور انہوں نے بھی اپنے منصوبوں کے حوالے سے بات کی کارکردگی کے حوالے سے انہوں نے ووٹ مانگا اور پھر انہوں نے شکوا کیا کہ آپ نے یعنی کے پی کے لوگوں نے کیوں ایسے شخص کو ووٹ دیا جس نے کوئی ان کے لیے بھلائی کیا کام نہیں کیا تو بڑی بیلنس اور بڑی جامعہ تقریر انہوں نے کی اور مریعہ نواز آپ کو پتہ وہ بھی بہت اچھی تقریر کرتے ہیں مانسیرہ کا جلسہ ایک کامیاب شو تھا مسلمی نون کا جبکہ بلاول بٹو نے جو سائی وحل میں تقریر کی وہ بڑی انیکسپیکٹڈ تقریر تھی پچھلی جو ان کی آپ آٹھ دس تقریریں اٹھا کے دیکھیں تو وہ میں نے جو پچھلی بھی لوگ کیا تھا کہ بلاول بٹو یا عمران خان ٹو پائنٹ زیرو تو وہ عمران خان کے فوٹ سٹیپ کو فالو کر رہے تھے لیکن آج جو انہوں نے سائی وحل میں تقریر کی وہ بہت ہی بیلنس اور بہت ہی قابل تعریف تقریر تھی جس میں انہوں نے کسی کو ٹارگر نہیں کیا اور اپنی بات کی کہ وہ نفرت کی سیاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ ان کا ایجنڈہ ہے اور دس انہیں کہتی وہ ایجنڈہ لے کر آئے ہیں اس پہ مجھے لوگ ووٹ دیں مجھے ایک موقع دے دیں یہ بڑی مناسب اور بڑی بیلنس تقریر تھی اس کے لئے ایک اچھی خامل یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات جو ہے وہ بہت ہی بہتر ہو چکے ہیں ایرانی وزیر خارجان نے پاکستان کا دورہ کرنے کی حامی پھر رہی ہے وہ اسی ماہ کے آخر میں پاکستان آئیں گے اور پاکستان اور ایران کے سفیروں نے اپنے اپنے منصب سمال لی ہیں اور دونوں طرف جو ایک ٹینشن کا محول تھا وہ ختم ہو گیا لیکن ایک افسوسناک دن ہے آج انڈیا میں رام مندر بن رہا ہے اور یہ بابری مسجد کی جگہ بن رہا ہے نائنٹیز کے حوائل میں ہم نے دیکھا کہ جب بابری مسجد کمسمار کیا گیا مندر بنانے کے لئے تو پورے دنیا میں ہنگامے ہوئے پاکستان میں بھی ہنگامے ہوئے پاکستان بڑی تعداد میں لوگ ان فسادات کی نظر ہوئے کئی مندر جلا دئیے گئے اور انڈیا میں بھی اس کا بڑا ریاکشن آیا اور بڑے عرصے تک جو ہے وہ یہ مندر جو ہے بنانے کی جو کوشش تھی وہ ان کی رام میں رکاوٹ رہی لیکن اللہ پالا کرے مران خان صاحب کا کہ وہ جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے انڈیا کے ساتھ ہمارے تمام تنازع جو ہے وہ ریپ اپ کر دیے چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو بس اس کے لئے ہمیں جمعے کے جمعے احتجاج کرنے کا ایک لولی پاپ دے دیا گیا اور پھر یہ جو بابری مسجد ہے یہ ہماری آنکھوں کے سامنے مسوار ہو کر اب وہاں پہ رام مندر جو ہے وہ بن گیا ہے یہ ایک بڑا ہی افسوس راک دینا ہے پاکستان نے اس کے اوپر احتجاج کیا ہے چھ دسمبر انیس سو بانوے کا یہ واقعہ ہے جب اندہا پسند گروہ نے بابری مسجد کو شہید کیا تھا تو اب تک کے لئے اتنے ہی آپ سمراکات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردنوا کے لوں بہت خیال لکھئے گا